تو ناظرین ہم ایریا کی بات کر رہے تھے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایریا کا لفظ میں آپ کے سامنے کہوں تو آپ کے ذہن میں ایک فرکشن ہونی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں جو ایریا کا مطلب تھا چاہے وہ دیفنس کا پلوٹ تھا چاہے وہ پاکستان کا ایریا تھا اس کو اور جو ایریا ہم اب یہاں ڈسکس کرنے والے ہیں میتمیٹیکلی یا فزکس میں یا ایریا نکالنے کے طریقے ان کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں وہی بات ایبزارب ڈو اینڈ کنیکٹ اور سیلیکٹ آرگنائز اینڈ انٹیگریٹ ناظرین اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دکھاتا ہوں وہ ایگزامپلز جو اس وقت تکنالوجی میں موجود ہیں تکنالوجی کے ذریعے سے پڑھایا جا رہا ہے ایریا مختلف ویب سائٹ پر دنیا کی ویب سائٹ پر اور ان کے ریفرنسز ٹاپ پر دیئے ہوئے ہیں سب کے اور میں آپ کو سب سے پہلے بیٹ پریکٹیسز بتا ہوں گا کہ یہ طریقہ تکنالوجی اور پیڈاگوجی کو کانٹینٹ کے ساتھ مکس کرنے کا نہیں ہے تو پہلے ہم جو شارٹ کمنگز ہیں اویلیبل لرننگ اپلیکیشنز کی ہم ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اچھا کیا چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے جو تھیریز ہیں لرننگ کی سائنس آف لرننگ کی جو ہمیں بتاتی ہیں وہی بات سیلیکٹ آرگنائز انٹیگریٹ ایبزوب ڈو اینڈ کنیکٹ یہ جو تھیریز آپ کو بتاتی ہیں یہ آپ سے کیا چیز ڈیمانڈ کرتی ہیں بڑی امپورٹن بات ہے تو ناظرین یہ دیکھئے یہ ایک سائٹ ہے جو میں نے جب کھولی ایریا کے حوالے سے تو اس میں آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ مختلف شیپس کے ایریاز کے فارمولے مل گئے ٹیکس بک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے انفورجنٹلی کلاس میں بھی ہم ایسی پڑھاتے ہیں یہ نہ کوئی پیڈاگوجی ہے اس میں اور نہ کوئی ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہے یہ صرف رٹہ لگانے کے لیے ہے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسائیکلوپیڈیا کے طور پر ہے کہ ریڈی ریفرنس کے لیے آپ دیکھنا چاہیں کوئی چیز لیکن اس میں کوئی پیڈاگوجی انوالو نہیں ہے کمپیوٹر کی سکرین پر اگر ایریا کا فارمولا لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی کو استعمال کر لی یہ ایک اور اگزامپل دیکھئے اور اس کا جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ بھی میں نے اوپر دیا ہوا ہے یہاں پہ ایک خاتون ایریا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں اچھا اب یہاں پر فارمولے تو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ پچھلی والی سلائٹ سے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے موشن ہے وہ موو کر رہی ہیں وہ ایریا جو بنایا ہے انہوں نے سات فٹ چار فٹ کا اس کے سامنے ہاتھ لے کر آ رہی ہیں اس کے بعد ایریا کا فارمولا لکھ رہی ہیں فارمولا بھی لکھ رہی ہیں اور فارمولا لکھنے کے بعد فارمولے میں لینگت ہے اور ویٹھ ہے ایریا is equal to length multiplied by width پچھوں والی باتیں لکھتی ہیں ویسے یہ وہ لکھ رہی ہیں l is equal to 74 اور بولتی بھی جارہی ہیں and width is equal to 40 something اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں ایریا کی لینگت اور ویٹھ پتا چل گئی length is 7 feet and width is 4 feet تو area جب ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو 7 multiplied by 4 and 7 multiplied by 4 28 ہوتا ہے اور 28 کے units feet square ہیں یہ کیسی پیداگوجی ہے یہ کیسی تکنالوجی ہے کیا آپ اس کو pedagogically sound کہیں گے کیا آپ یہ movie چل رہی تھی میں نے تو آپ کو static pictures دکھائی ہیں وہاں سے لے کر لیکن یہ actually movie چل رہی تھی آپ اس کو پیچھے بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو دس دفعہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس کا فائدہ ہے لیکن pedagogically speaking ہم نے کوئی ایسی science of learning کی technique استعمال نہیں کی جو ہمیں absorb to connect کرنے میں مدد دے سکتی یا select organize اور integrate کرنے میں ہمیں مدد کر سکتی یہ تو کتاب کی چیزوں کو ہم نے ایک طرح سے movie کی شکل میں پیش کر دیا ہے یہ کوئی pedagogy نہیں زیادہ تر آپ کو اسی طرح کی learning applications ملیں گی اور اس کے کچھ میں یہ ہوگا کہ اس کے بعد ایک آپ exercise کریں گے اور اس exercise میں اگر آپ کا جواب غلط آئے گا تو وہ کہے گا آپ دوبارہ سے یہ ویڈیو دیکھیں دوبارہ سے یہ سارا کچھ سنسنیں اور دوبارہ سے کوشش کریں جیسے یہ ایک اور ہے ویب سائٹ یہ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ کیسے شروع ہوتی ہے کافی ساری ہیں مہر پاس examples یہ ایک definition سے شروع ہوتی ہے Our rectangle is a quadrilateral with four right angles The opposite sides are congruent and parallel یہ ناظرین وہی وہ ذو اضاف اقل اور عادے آزم والی بات آ جاتی ہے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس طرح کے مشکل الفاظ سننے کے بعد اس طرح کے boring الفاظ سننے کے بعد اس کی excitement جوش اور جذبہ برقرار نہیں رہ سکتا ہے ہم پھر وہی definitions کی طرف جا رہے ہیں formulas کی طرف جا رہے ہیں مشکل مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں exact definition بنانے کے لیے ہمیں definitions یاد نہیں کرانی ہے ہمیں آپ کی ذہن میں feelings ڈالنی ہیں آپ کو محسوس ہونا چاہیے کوئی چیز definitions تو توتہ بھی یاد کر لے گا لیکن توتے کی feelings نہیں ہوں گی area کے بارے میں یہ آپ دیکھیں اس کی اگلی سلائٹ to find the area of a rectangle use the formula why we use the formula کہاں سے آ گیا اسمان سے آ گیا یہ formula دیکھیں نا یہ آپ کو اوپر سے ڈالی جا رہی ہیں چیزیں کہ اوپر سے آ رہی ہیں چیزیں آپ ان کو یاد کرتے جائیں یہ خاص طرح کی پیڈگوچی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ خاص طرح کا استاد ہے جو پڑھا رہے استاد کے پاس knowledge ہے students جاہل ہیں وہ ان کو knowledge دے رہا ہے وہ اس knowledge کو receive کر رہے ہیں یہ جو دینے کا اور receive کرنے کا sending کا اور receive کرنے کا جو model ہے pedagogy کا outdated ہو گیا ختم ہو گیا ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ ویب سائٹ بھی اس میں پھنسی ہوئی ہے area of a rectangle کہاں سے آ گیا ہے کیسے آ گیا کیوں آ گیا یہ سارے سوالوں کے جواب ہم نے دینے ہیں ہم نے دینے سارے ڈیڑی